موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکیمہ جناصرال صحاب دعا خانہ ناظرین آج جو میں اس کو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے نیلے کا کشتہ یعنی کشتہ نیلہ صفیت کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہ کشتہ نیلہ بنانا ہے تو جو چیزیں اس کے لئے درکار ہیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ اس کی پوری کریں پھر انشاءاللہ آپ کا جو کشتہ نیلہ ہے یہ مکمل طور پر آپ کا تیار ہوگا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر دس گرام نیلہ کشتہ کرنا ہے تو دس گرام کی ڈلی لے لیں اگر بیس گرام کرنا ہے تو بیس گرام کی ڈلی لے لیں جتنا بھی آپ نے کرنا ہے لیکن اس کی ایک ہی ڈلی ہونے چاہیے وہ صفوف وغیرہ یا زیادہ ڈلیوں میں نہ ہو ایک ہی ڈلی ہو تو میں آپ کو بیس گرام کا ترتیب جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بیس گرام نیلہ کشتہ کرنا ہے سفید تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بیس گرام ہی آپ نے کفور لے لینا ہے اور بیس گرام ہی نیلے کی ڈلی لے لینا ہے نیلے کی ڈلی اور تقریباً ایک طولہ جو ہے فاس فورس کا تیل آپ کے پاس سونا چاہیے فاس فورس کا تیل جو ہے میرے چینل پہ میں نے وہ ویڈیو بنا دی ہوئی ہے وہ آپ وہاں سے بھی دیکھ کر بنا سکتے ہیں تیل یہ کسی قسم کا ہی فاس فورس کا کچھا جو تیل ہے وہ آپ لے لے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو آپ دوستوں کی حسانی کے لیے میں ایک نسخہ جو ہے میں ادھر ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں فاس کا تیل کرنے کا تو آپ نے فاس فورس سے لے لے نہیں ہے ایک طولہ اور اس کے پانی میں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کار دینے ہیں بلکل ایک چنے کی دال کے برابر جو آپ ٹکڑے کار دیں تو ایک کپ لے لینا ہے آپ نے جس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً دو سے ڈائی انچ کے قریب ہو یا آپ بیکر بھی لے سکتے ہیں لیکن بیکر اتنا لمبا نہ ہو اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً دو ڈائی انچی ہو کپ لے لینا ہے کپ لے لے اگر بیکر لینا ہے تو بیکر لے لیں تو اس کا جو ایک ڈکن ہے اوپر وہ آپ نے بنانا ہے جست کا جس کا مکمل جو ہے ڈکن وہ بنا لیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو فاس کے آپ نے کیے ہیں وہ اس کپ یا بیکر میں ڈال کے اوپر جو ہے وہ جو ڈکن بنایا ہے جست کا وہ آپ اس کے اوپر دے کے اور تھوڑا تھوڑا پیندو پر آٹا بھی لگا لیں تاکہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہوا کا گزر نہ ہو اگر ہوا جائے گی تو وہ فاس فرد جواب کی وہ بڑک جائے گی اور اس کو آگ لگ جائے گی تھوڑا تھوڑا ہٹا اگر پیندو کے ساتھ لگا کے اوپر ڈکن رکھ دیں گے تو پھر اس کی ہوا بند ہو جائے گی اور وہ تقریبا چوبیس یہ چوبیس کھانٹے میں یا اس سے تھوڑا زیادہ میں وہ تیل ہو جائے گا جتنا تیل ہو جائے اس کو آپ نکال لیں پھر دوبارہ اس کے اوپر جو ڈکن جسٹ کا وہ دے دیں پھر وہ دوبارہ آپ کا تیل ہو جائے گا اگر تیل ہو جائے تو پھر اس میں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے جو پڑے ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ تیل نہیں ہوتے اتنی جلدی جو پہلے آپ کا تیل ہو گیا اس کو نکال لیں پھر دوبارہ جو ہے جسٹ اس کے اوپر جو ڈکن ہے جسٹ کا وہ دے کر اس کو بند کر لیں تو پھر وہ تمام کا تمام جو ہے وہ بہترین موتی قدر کا صاف شفاف تیل جو ہے وہ آپ کا ملے گا تو اب آپ نے یہ ایک تولہ تیل لینا ہے اور دو تولہ کفور لینا ہے دو تولہ کفور میں ایک تولہ جو تیل ہے یہ آپ اس میں کھرد کر دیں اس کو اب آگ نہیں پکڑتی کچھ نہیں ہوتا اس کو تو یہ کھرد کر کے جو ڈلی ہے آپ کی بیس گرام کی دو تولہ کی اس کے اوپر یہ چڑھا دیں ہاتھوں پہ کوئی دستاندے مگر چڑھا لیں تاکہ کوئی نقصان مگرہ نہ ہو تو یہ آپ اس کے اوپر گولہ سا بنا کے نیلا کے اوپر اس کا گولہ سا بنا لیں اور آپ نے تقریبا قاضی دستار کا نقصان لینا ہے آدھا کلو آپ نے پانچ سو گرام جو ہے وہ آدھا کلو آپ نے نقصان لینا ہے قاضی دستار کا اس کو اس طرح کرنا ہے کسی روگنی ہنڈی میں آپ نے رکھ لینا ہے روگنی ہنڈی میں رکھ کے درمیان میں یہ جو گولہ آپ نے بنایا ہے نیلے والا یہ رکھ کر آدھا جو قاضی دستار کا نگدہ نیچے رکھیں تو اگری ہنڈی میں اوپر گولہ رکھ دیں پھر آدھا جو ہے نگدہ قاضی دستار کا یہ اوپر رکھ دیں اور اس کو اچھے طریقے سے گہلے کمت کر کے خوش کر لیں جب یہ آپ کی ہنڈی خوش کو ہو جائے اس میں اتنی بڑی ہنڈی لینے کی بزورت نہیں ہے بس جس میں یہ آدھا کلو نگدہ آجائے وہی کا بھی آئے کوئی بڑی ہنڈی نہیں لینی تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سات کلو کی بے دودھ آگ بے دودھ آگ کا آپ کو طریقہ ہے کہ جب اس کا آگ کا شہدہ بغیرہ نکل جائے تو جب وہ بلوں کی بلکل یعنی آگ جو ہے وہ تھنڈی ہونے کے قریب نہ ہو بس وہ اس کا دمہ بغیرہ ختم ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ رکھ دینے آیا ہے اس کو جی وہ تو جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو نکالیں انشاءاللہ اللہ آپ کا جو نیلہ ہے وہ بلکل سفیاد ہو چکا ہوگا یہ میرا کئی مرتبہ کا کیا ہوا عمل ہے تو اس کے فیاد جو ہے وہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں جن دوستوں کو نیلہ سے فیاد چاہیے وہ یہ بنائیں انشاءاللہ اللہ ان کا یہ نیلہ سفیاد جو بنے گا یہ خوراکی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پشاکی بھی یہ ہوتا ہے آپ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں نسکہ جو میں نے بیان کر دیا ہے باقی جو جہاں کسی جگہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر دیں حکیمہ جینا صلی اللہ صاحب دو آخانہ زیرو تین سو چور چار سو چار سو تارہ زیرو تری ڈبل زیرو سکس پار نائن فار یہ میرا مبال نمبر ہے اور وارساب نمبر موسیقی